موسیقی 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 ہے عام لطفِ خدایاج کی رات ہے عام لطفِ خدایاج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سہا لوٹ لو لوٹ لو ہے مریضو شفا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسی و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسی و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت خدایاج کی رات ہے باب رحمت خدایاج کی رات ہے باب رحمت ہے محفل پچھائے ہوئے باب رحمت ہے محفل پچھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے باب رحمت خدایاج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو باب رحمت خدایاج کی رات ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے جس کو دیکھو وہی آج مصرور ہے محفل پچھائے ہوئے محفل پچھائے ہوئے محفل پچھائے ہوئے سمدینے چلے وقت لائے خدا سمدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری بابل دعا آج کی راکھ ہے مومین حضر عظیم الشاہ المجلسِ عضا باصلسلہِ شہادت مظلومِ کربلا امامِ حسین علیہ السلام یکم جون بروز بود اسی معمبارگاہ میں انشاءاللہ ٹھیک آٹھ بجے شروع ہو گی جس میں پڑھنے والے حضرات قبلہ نصیر حسین علی حسین کمی آفد صدف حسین ناصرہ باصلوں تک شوکر رضا شم شوکر عطا حسین مہاجر سید زیغم شاہ غلام جہمتیان عضر قلوج علی رضا بخاری اور اس کے علاوہ جناب سیدان مربعہ صدق میں کتاب فرمائیں گے یکم جون انی تیج اسی معمبارگاہ میں اسلانہ مجلسِ عضا ملک بلوگی یہ میں نے باعث میں اسی معمبارگاہ میں اسلانہ مجلسِ عضا کا اعلان کیا تھا وہ مجلسِ عضا انشاءاللہ ایک پجھے دل اسی معمبارگاہ میں باعث بہی کو نکر ہوگی جس میں ملک نامبر اور معوضہ قرین عضام خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے ہمارے انتہائی واجب الہترام شہن شاید خطابت خطیبِ آلِ عبا جناب قبلہ قصیر حسین صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد سید عضا قریب قاریل قصائد جناب قائل سید سجاد حسین شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے نارے تکرین نارے رسالت نارے حیدری مارے حیدری حال دعا فرمائیں گے حال دعا فرمائیں گے حال دعا فرمائیں گے صلوات اللہم اللہم صلیانا اللہم 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 اعوذ باللہ اسمیل علی من الشیطان العیب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ وآلہ وسلم الشعبان و شہری سلوات میرے واجب و لدرام بزرگان مکرم عزیزان محترم میں آج کی اس تقریب سعید کے موقع پر سب احباب کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں التمیس ہو خالق معالق اس شہدادے کی آمد کے صدقے میں سب کی توفیقات میں زافت فرمائے سب ازاداران امام عظلوم کی عفادت فرمائے ازاداری سیدو شہدہ کا تحفظ فرمائے خشمنان ازاداری کے عظائب کو داکام بنا جو عمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ آجلہ تحفظ فرمائے ہمارے انجمن کے صدق نابودرام سید ازوار حسار شاہ صاحب علیل ہے سید افتجاد حسار صاحب کی حج تو علیہ بھی علیل ہے سارے دعا کریں کہ اس دن کے فرقد میں مولا ان کو صحت آجلہ کاملہ پتا دیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے سارے حضرات باوازے بلند سلوہ اللہ امام عسید حضرت اگر کھڑے ہیں وہ اندر آئے جائیں میں نے پھڑنا نہیں بس میں نے دو جارج انہیں پیش کرنے ہیں اور اپنے موزرہ بائی کو اہم دے گا آجو آجو سارے اندر آجو اس وقت یہ جگہ عرش سکتم نہیں ہے میں حران ہوں اپنے ان محترم سامین پر اس جگہ کو چھوڑ کر دروازے پہ کھڑے ہونا یا آزار پہ کھڑے ہونا یہاں آج عرشی فوجود ہے سننا تو ہر کنار اس جگہ اپر ایک نبی عبادت ہے باہو سارے ادرات اندر آجو دور دور سے آئے ہو ہمارے محترم بڑے دور سے آئے ہیں مولا ان کو اپنے دومان میں رکھے مشکور ہیں ہم ان کے بس میں نے صرف دو جملے پیش کرنے ہیں لیکن آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اس حضر السلام اس بات کا موتاج اتنی ہے کہ ہم ان کے شان پیش کریں میرے جمرے پر آپ نے غور اتنی بربایا ہے آپ کے حادیوں میں دوسروں کے حادیوں میں فرق ہے دوسرے موتاج آئے کہ ہمارا کوئی ذکر کریں اللہ کی قسم معصومین آل محمد اس بات کے موتاج نہیں کہ ہمارا کوئی ذکر کریں ہم موتاج ہیں ہم ان کا ذکر کریں تبادرات اُڑیعہ میں عام میں ایک فرق ہے جو ہمارے میں اپنے موتاج آئے کہ بھائی کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باقی اپنے ہادیوں کا صرف یومِ دفاد بناتے ہیں واحد شیعہ ہے جو اپنے ہادیوں کا اس طرح یومِ وفاد بناتے ہیں اسی طرح یومِ وفاد بناتے ہیں خیادری کیوں اس میں فر کیوں ہے فر کس لی ہے حکمول صاحب باقی صرف اپنے ہادیوں کے یومِ وفاد بناتے ہیں واحد شیعہ ہے جو اپنے ہادیوں کے یومِ وفاد بناتے ہیں یومِ ورادت بھی کیوں باقیوں کے ہادی یومِ دفاد عورت ہیں یومِ دلاغت عورت ہیں ان کا دامن ہم نے پکڑا ہے مہت اس طرح یومِ وفاد سے اسی طرح جو میں بناتے ہیں مہت اس طرح یومِ وفاد بناتے ہیں مہت اس طرح یومِ وفاد بناتے ہیں آسمان نے پوری دنیا میں ہل چل مجھے آسمان والوں نے پھل کر کہا خالق زمین پر فدول کا بیٹا پیدا ہو ہم پھر بھی آسمانوں پر رہے جو جاگ رہا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے جملہ بڑا حتابل فکر ہے آسمان والوں نے کہا مالک زمین پر فدول کا بیٹا پیدا ہو ہم پھر بھی آسمانوں پر رہے آج کیوں نہ تیرے آسمانی بسلوں کو چھوڑ کر بلد حبز ہوتے ہیں ایرے آسمانی بسلوں کو چھوڑ کر زمین پر جا کر بطول کے بابا کو اس عواصے کی ببارک دیں آسمان والوں کو لیہا اجازت آسمان والے آنے شروع ہوئے اس نے امیر الہمینین سے سوال کیا پیر شابان کو جو فرشتے حسین کی مبارک لے کر آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی چاہیے جملہ جاں رکھنا سائل کو میں سلام کرتا ہوں سائل نے کسی اور سے پوچھا ہی نہیں امیر الہمینین سے پوچھ رہے ہیں تیر شابان کو جو فرشتے حسین کی مبارک شاہیے لے کر آئے تھے ان کی تعداد کتنی علی فرماتے ستر ہزار فرشتوں کی صفے تھے فرشتے نہیں ستر ہزار فرشتوں کی صفے ہر صف کا ایک ایک قائد تھا ایڈر تھا سائل نے پھر سوال کر دیا آپ کو علم ہو کیسے دیا ستر ہزار فرشتوں کی صفے اب علی کا جو قائدات کی فضا میں گوج رہا ہے علی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے خمزہ قدرت میں علی کی جان ہے میں نے فرشتوں کو ستر ہزار خبانوں میں نبی کو مبارک دیکھ اپنے کانوں سے سنا ہے سلامت رہا ہے اب آدھ رہا سلامت رہا ستر ہزار جبانوں میں مبارک دیتے ہوئے اپنے کانوں سے دھونا ہے اگر یہ جبلہ سارے امی سکتے ہو میں آج شہر علی فرم جبلہ کہہ رہا ہوں اس نبی کا شاگد حلی عرشتوں کی ستر ہزار زبانوں کا عالم ہو اس کا استان انپر کیسے ہو سکتا ہے اے بری ستر ہزار زبانوں کا عالم ہے اے بری انپر وہ کہے گا کس نے کسی انپر صرف اس دفعہ کو دیا محمد کو کسی محمد سے لے دے میں بلا سارے نہیں سمجھے محمد کو کسی محمد سے لے دے پھر علم ہوتا کہ محمد کا علم کیا ہے مختلف تھرشتیں آئیں آپ ہاں کیا سنچوں کے اب بھائیات کے سامنے پیش کر جو کہوں لیکن آج آخری جملہ ہے وہ یہ ہے خود درست خود تھے ہی آئے خبرہ میں آج جملہ پیش کر رہا ہوں جبریل اپنے پروں پہ اٹھا کے لائے جبریل مخدوم میں علاقہ ہے سیدل علاقہ ہے جبریل فدرش کو اٹھا کے کھس کے پاس آیا جو سمجھ رہا ہے فکر ہے فکر دے رہا ہوں ضروری نہیں تھا ہندے گھنٹے پڑھنا بات ایک سمجھ آجیں اس گھنٹے کی تقریب سے بہتر ہے جو کچھ سمجھ میں نہ آئے اگر میں آج یہ سمجھا سکا تو میں اس دس منٹ کو بھی گھنٹے سے افضل سمجھوں میں سوال کر رہا تھا کہ جبریل اٹھا کر عزیرے سے اٹھا کر اس کے پاس آیا حضور کے پاس مصطفیٰ کے پاس جبریل دایا ہے مصطفیٰ کے پاس مصطفیٰ نے بھیجا کہا ہے میں نے جو سمجھ رہا ہے سمجھ رہا سکا جبریل تو مصطفیٰ کے پاس تھے کہ آیا تھا مقتارک پر ایناد ہے اللہ کی محبوب دری شخصیت ہے اللہ کے بعد مصطفیٰ ہے لیکن میں سوال یہ ہے مصطفیٰ نے بھیجا کہا ہے مصطفیٰ نے بھیجا ہے حسین کے پاس نہیں حسین کے دہوارے کے پاس اگر آپ نے فکر اسی طرح سے انہی ہے تو پھر پیش کرنے کا عیدہ ہی نہیں جبریل آیا ہے مصطفیٰ کے پاس اللہ کی قسم مصطفیٰ نے بھیجا ہے حسین کے دہوارے کے پاس حسین کے جھولے کے پاس میں دفت مستعد کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ اگر ہوا کرتے ہیں کیا آپ خطروں کے پروپال واپس بیا سکتے تھے اللہ نے آپ کو مکمت اختیارات عطا کیے ہیں آپ پروپال واپس نہ سکتے تھے اللہ کی بارکہ میں دعا یوں نہیں کی یوں نہیں خود پروپال دے دیئے میرے تھموش بھائیوں حضور جواب دے گے آج میں نے حسین کا کمال ظہر کرنا تھا میں سب کچھ کر سکتا تھا میں دعا بھی کر سکتا تھا میں اللہ سے پروپال بھی اس سے ایک کر دے سکتا تھا لیکن آج بھائی زکاولہ آج حسین کا کمال پوری دنیا کو دکھانا تھا اور دنیا کو سمجھانا تھا جب بھائی نبی دنیا کو سمجھانا تھا اگر پک سے چاہتے ہو پک سے چاہتے ہو حسین کے در پہ آؤ جو جب میں کائنات کا دھبی ہو کر حسین کے بغیر بخشواتا نہیں کائنات میں اور کوئی نبی ہے جو حسین کے بغیر بخشواتا سکتے اے اے اینا اینا Dort آئی 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 آباد رہو سنا بد رہو جنہ آباد جنہ آباد مرکو آباد اے ایون آئی 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 حسین کے بغیر اکشباتا نہیں تو قینات میں اور کوئی ہونا ہے حسین کے بغیر اکشباتا کے تو قینات کے رسول میں خدروس کے فازووں کو حسین کے گہوارے سے مس کروایا مس کروایا کہ وہ مس کروایا تاکہ حسین کے چاہنے والوں کو حسین کے محبوں کو ازاداروں کو ایک مستقل سہارا مل جائے نہیں 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 لفظ بڑا فضلی ہے آج کیوں حسین کے کہوارے سے مس کروایا تاکہ حسین کے چاہنے والوں کو حسین کے محبوں کو ایک مستقل سہارا مل جائے کہ ایک سڑھگری کے بعد حسین کا حسم تو ہوگا نہیں جو سودھ رہے ہو سپدھ رہے ہو ایک سب ہجری کے بعد حسین کا حسم تو ہوگا نہیں وہ تگہ ہوگی جہاں حسین شریف فرما ہے تو گویا یہ سمجھا دیا تم اپنا اس سب حسین کی حریصے بس کر لینا اب معلوم ہوا فترس کے واقعہ سے معلوم ہوا تو آخری بات فترس کے واقعہ سے معلوم ہوا میں آپ پہ توجید کر رہے ہو جو جو میں نے ختم ہو رہا ہے میرا زرہ گوڑ فرما رہے ہیں اس ادرس کے واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جس کا وصیلہ اللہ کو ایک پسل بنا دیں نمسلی جس کا وصیلہ جس کا وصیلہ شاہ جی جملے آج بڑے وزنی آ رہے شاید آپ کی فرقہ سے آ رہے ہیں جس کا وصیلہ فرشتے کو اللہ کو بے پسل بنا دیں وہ خود کتنا ناجواب ہوگا اللہ کی قیام فطروس کے مقدر میں علاموں کا مقدر کھول دیا فطروس کے مقدر میں فطروس کے مقدر میں علاموں کا مقدر کھول دیا اب یقین ہم ہے سکتے ہیں اور ساید کا حبیب بے مسال اور ساید کا حرب بے مسال اور ساید کا ساید بے مسال شاہ جی جس کے دولار بے مسال ہو اس کا بیٹا کس نا بے مسال ہوگا جس کے دولار بے مسال ہوگا اس کا بیٹا بیٹا کس نا بے مسال ہوگا علی کے جیسا ہے وہ یا کہ پھول جیسا ہے علی کی پھسل ہے یا وہ دول جیسا ہے ایسے بیان کرے کوئی اس حسین کا حسین اور ساید کا پیٹا نا بے مسال ہوگا موسیقی